بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین وینس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزوان مہندلی پنجوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا ناظرین سب سے پہلے بات کریں تو ہمارے جو موجودہ فائننس منسٹر ہیں مفتا اسماعیل صاحب انہوں نے آج بھی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس میں جو ہے انہوں نے آئی ایم ایف کی جو بھی کنڈیشنیلیٹی ہے اس پہ مزید چیزیں بتائی ہیں کل کے جو پروگرام میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ تقریباً پچاس روپے کے قریب جو ہے وہ لیوی لگنا ہے پیٹرولیوم مسنوات میں اب جو ہے آئی ایم ایف کا ایک اور یعنی ہم شرائط دیکھ رہے ہیں معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دو مہینے سے موجودہ حکومت نے ایمپورٹ پہ جو بین لگایا ہے نون ایسنشل آئیٹمز میں اور لکجری آئیٹمز میں جو بین لگایا ہے اس کو ہٹانے کی جو ہے آئی ایم ایف نے بات کی ہے اور دیگر جو انسٹیٹیشنز ہیں آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ انہوں نے بھی جو ہے یہ ڈیمانڈ رکھا ہے کہ پاکستانی جو بھی مارکٹس ہیں اس کو فری رکھا جائے اس کو آزاد رکھا جائے ان میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انوالمنٹ نہ ہو اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی معاملات نہ ہو ان معاملات کو جو ہے وہ لوز چھوڑا جائے اور مارکٹ کے بیہیور پر اس چیز کو چھوڑا جائے کیا پاکستان جو ہے ان چیزوں کے لئے ابھی تیار ہے جس طرح سے ہم نے معاملات دیکھے تو ڈالر جو ہے ہمارا کافی زیادہ سرچ کر گیا تھا اور ڈالر کے ریٹ جو ہے ہمارے کافی زیادہ بڑھ گئے تھے پاک روپی نے کافی زیادہ ڈینٹ لیا ہم نے ایک مہنے کے اندر دیکھا جو ہمارا پاک روپی ہے وہ ورسٹ پرفارمنگ کرنسی سے ایک مہنے کے اندر بیسٹ پرفارمنگ کرنسی بن گیا تو دوبارہ پاکستان ان چیزوں کا متعمل ہے کہ پاکستان کا جو روپی ہے پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ دوبارہ ورسٹ پرفارمنگ پر جائے اور آیا ایسا ہوگا یا اس طرح کے کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو اگر فری کر دیں گے تو اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے کیا معاملات ہوں گے ان چیزوں سے کوشس رہنے کے لئے جو ہے فائننس میسٹر مفتہ اسمائل صاحب نے چند اقدام اٹھائے ہیں جسے ریگلیٹری ڈیوٹی جو ہے نون ایسنشل آئیٹم اور لکشری پروڈکس پہ جو ہے وہ لگا دی ہے تین گناہ برا دی ہے اور جو فینش گوڈز ہیں ان پر جو ہے یہ ڈیوٹیز لگا دی ہیں تو اس سے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے فائننس منسٹری ہے وہ یہ اندازے لگا رہی ہے کہ تیز زیادہ امپورٹس نہیں ہوں گی ہمیں یہ سارے معاملات دیکھنے ہیں جتنا ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کے نمبرز بگار پیدا کریں گے جتنا ان میں گیپ ہوگا تو ہمارے جو روپی ہے وہ اس کا ڈینٹ لے گا ہم نے پاک روپی دیکھا ڈالر کے بنیزبت اگر دیکھیں تو دو دن سے جو ہے معاملہ تھوڑے سٹیبل ہونا شروع ہو گئے دو سو چودہ ڈالر کے پاس جو ہے پاک روپی آ کر تھوڑا سٹیبل ہو گیا ہے گیارہ سیشن سے جو ہم دیکھتے ہو آ رہے تھے کہ پاک روپی اپریشیٹ ہو رہا تھا ڈالر جو ہے وہ مسلسل نیچے آ رہا تھا جب ڈالر نے جو ہے ایک فلائٹ پکری تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ معاملات سارے نیچے آنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد اب دیکھنا ہے کہ آیا ہمارا پاک روپی جو ہے وہ سٹیبلیٹی مینٹین رکھتا ہے یا پھر ڈالر جو ہے وہ اپنی مضبوط مضبوطی دوبارہ دکھانا شروع کر دیتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے معاملات ہیں ڈیولپنگ سٹوڑی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سپٹیمبر سے لے کے نومبر پاکستان کے لئے کافی زیادہ کروشل ہے پاکستان کے لئے یہ جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ کروشل ہیں اس میں ہم سیاسی معاملات کو دیکھیں تو وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں پاکستانی معیشت میں سپٹیمبر سے اگر ہم معاملات دیکھیں تو آگسٹ آنتیس اگر ہم چیزیں دیکھیں تو آئی ایم ایف کی باقاعدہ مذاکرات شروع ہو جائے گی آئی ایم ایف کے جو ڈسکشن ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد جا کے ہمیں سپٹیمبر میں پتا چلے گا کہ کب جو ہے پاکستان کو بھیل آکر یہ جو ٹرنچ ہے اس کے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے 1.17 بلین ڈالرز کے لئے پاکستان جو ہے وہ کب سے یعنی یہ اس تیس کا انتظار کر رہا ہے اور ماملہ جو ہے اس طرف ہی لے جا رہا ہے جتی بھی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہے ان کو مانتا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس ابھی کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان نے جو ہے وہ 6.5 بلین ڈالرز کی بھی ارینجمنٹ کر دی ہے جو سٹیک بیچنا تھا 2 سے 2.5 بلین ڈالر کا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں لیسٹڈ کمپنیز ہیں گورنمنٹ کی تیرہ کمپنیز ہیں ان کے 10 پرسن سٹیک بیچنے تھے تو وہ ماملات بھی کہہ رہا ہے اس کے علاوہ یو اے ہی ہے سعودی عرب ہے اور قطر ہے ان سے بھی جو ہے پاکستان نیگوشیٹ کر رہا ہے اور ڈیلنگ کر رہا ہے چائنہ نے بھی جو ہے وہ 2.5 بلین ڈالرز جو ہے وہ پاکستان کو رول آور کیا ہے تو یہ سارے ماملات جو ہے پاکستان نے ارینج تو کر دی ہے پاکستان کی فائننس منسٹری نے ارینج کر دی ہے لیکن یہ جو چیزیں ہیں وہ کارڈگرد ثابت ہوں گی اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم جائیں گے یہ ابھی بھی بہت بڑا سوال یا نشان ہے ساری چیزیں جو ہے میں سبٹیمبر سے پتا چلنا شروع کر دیں گی تو سبٹیمبر سے لے کر جو نومیمبر تک کے ماملات ہیں وہ کافی زیادہ ہمارے کروشل ہیں کیوں کروشل ہے وہ آگے جا کے ہم آپ کو پروگرام میں بتاتا ہوں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو سی پیک کے ماملات ہیں اس کو لے کر جو ہے چائنہ نے جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان میں اپنے بیسز بنانے کے لئے جو ہے وہ پاکستان کو اپروچ کر لیا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں اگر ہم معاملات دیکھیں پوری دنیا کے جتے سپر پاورز ہیں اس میں یو ایس کے اگر ہم بیسز دیکھیں تو تقریباً پچاسی کے قریب یو ایس کے بیسز ہیں یو کے کے اگر ہم بیسز دیکھیں تو تقریباً سترہ ہیں ریشیا کے بیس دیکھیں تو وہ تقریباً آٹھ ہے اور چائنہ جو ہے اس کا فورن نیشنل میں صرف ایک بیس ہے اور چائنہ جو ہے وہ اب چاہ رہا ہے کہ جو سکسٹی بلین ڈالرز پاکستان میں سی پیک میں جو ہے اس نے انویسٹ کیے ہیں ٹائم آفٹر ٹائم جو ہے اس نے سارے پروجیکٹس میں کام کیا ہے سی پیک کا پوڑا نقشہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جارس میں جو ہے وہ جب سے سی پیک کا معاملہ شروع ہوئے تھے تب سے لے کے اب تک جو ہے چائنہ نے جو انویسمنٹ کی ہے چائنہ چاہ رہا ہے اس کو تحفظات پروائیڈ کرنا اور چائنہ جو ہے اپنی انویسمنٹ کو بچانا چاہ رہا ہے پاکستان کو اس فسکل یر چوبیس بلین ڈالر دینے ہیں جون دو ہزار تیس تک جو ہے چوبیس بلین ڈالر جو ہے وہ پوری دنیا کو ادا کرنے ہیں اس میں جو امیجٹ اماؤنٹ ہے ون بلین ڈالر کی وہ چائنہ کو پے کرنا ہے تو چائنہ جو ہے وہ ان چیزوں پہ ہے کہ جتنا ہو سکے جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں اس کو سیکیور کیا جائے چائنہ کے جو امبیسیڈر ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپروچ کیا ہے پاکستانی پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری فورن منسٹر ہے ان کو بھی اپروچ کیا ہے اور وہ جو ہے پاکستان میں بیز بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ ابھی کافی زیادہ اس نے اپنے معاملہ چینج کیے ہیں اپنے جو سٹریٹیجی ہے وہ کافی زیادہ چینج کیے ہیں جو پرو چائنہ اور پرو رشیہ کی طرف جو معاملہ جا رہے تھے پاسٹ ہم نے گورنمنٹ میں دیکھا جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کا جو فوکس تھا وہ یو ایس لوبی سے ہٹ کے جو ہے وہ پرو چائنہ اور پرو رشیہ کی طرف جانا تھا معاملات کو لے کر وہ جو ہے بھی دوبارہ بیکورڈ بوا ہے دوبارہ جو ہے وہ پاکستانی جو ریاست ہے اور پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ اس چیز پر کوششہ ہے کہ جو یو ایس کے ساتھ اگر ہمارے الائنس ہوتے ہیں وہ زیادہ مفید ہیں اور جو پاسٹ میں بھی جو معاملات چلے تھے تو وہ یو ایس کے الائنس کے ساتھ ہی چلے تھے تو وہ وہاں پر سیکیورٹی دیکھ رہے ہیں سیکیور فیل کر رہے ہیں ہم نے ابھی لاسٹ مند یہی دیکھا کہ ہمارے جو آرمی چیف ہے جنرل کمر جاویت باجوا صاحب جو ہے انہوں نے باقاعدہ فون کر کے واشنگٹن سے اس چیز پر فوکس کر رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف سے پیمنٹ ملنی ہے وہ جل سے جلد ہو معاملات جو ہے وہ جل سے جلد ہو تاکہ پاکستان جو ہے اس مشکل معاملات سے باہر نکلے معاشی معاملات سے باہر نکلے ان سارے چیزوں کے پیشے نظر پاکستان جو ہے اب اس کے پاس ڈو اینڈ ڈائی والی سٹویشن ہے پاکستان کے بعد زیادہ چوائسز نہیں اور بہت ڈیسیزن لینے ہیں سبٹیمبر اکٹوبر نویمبر میں پاکستان کو اور پاکستان کئی ایسا نہ ہو کہ آگے اس کے ایسے معاملات نہ ہو جائیں کہ آگے کونہ پیچھے کھائی ہو تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں بہت ہی طریقے سے سٹریڈیجکلی جو ہے معاملات کو چلانا ہے پاکستانی ریاست کو اور پاکستانی حکومت کو ان سارے معاملات کو بالکل گوھر سے دیکھنا ہے developing stories ہیں اور اس پہ ہمارے جو معاشی معاملات ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن رہ سکتے ہیں اور معاشی معاملات پہ جو ہے اس کا کافی زیادہ سرانداز چیزیں ہو سکتی ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سبٹیمبر میں جو ہے وہ ایکس پرائم منسٹر جو اس وقت ملک سے باہر ہیں لنڈن میں ہے جناب شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے جو قائد ہے دیکھنا ہے کہ وہ بھی پاکستان جو آتے ہیں سبٹیمبر میں وہ ان کا ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے وہ کس طرح سے اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہے یا پھر اس کے اگینس جو ہے ایک مہم چلاتی ہیں یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنا باقی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو نویمبر کا مینہ جو ہے وہ کافی زیادہ آہ کروشل ہے کہ کیونکہ ہمارے جو آرمی چیف ہے موجودہ جنرل کمر جاوید باجوا صاحب وہ بھی ریٹائرڈ ہونے ہیں تو ان ساری چیزوں کے پیشے نظر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا کوئی مزید ایکسٹینشن تو نہیں مل جائے گی جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کو نہیں تو پھر کوئی ایک نیا آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ ہوگا کیونکہ اس طرح کے سینیڈیوز میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیف پلے کرتا ہے اور وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں جو لیڈرشپ جو قیادت چل رہی ہے وہ ہی کنٹینیور ہے اس میں جو ہے وہ اتفاہ کے رائے ہوتی ہے تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں معاملات بھی دیکھنے ہیں تو ان چیزوں کے پیشے نظر ہم تھوڑا پریڈک کر رہے ہیں کہ جو ہمارے معاشی معاملات ہیں وہ کافی زیادہ سلو ڈاؤن ہوں گے پاکستان سٹاک ایکچینج کی خاص طور پر بات کریں تو پاکستان سٹاک ایکچینج کا ہم دیکھیں تو کل بروز جمعہ جو ہے وہ ہم ٹریڈنگ کا دیکھیں گے اس ویک کا لازڈے ہوگا اس کے بعد جو ویک آئے گا وہ رول آور ویک ہے رول آور ویک میں ہم نے دیکھا کہ جسے پاسٹ میں ہم نے تیزی دیکھی ہے جس حساب سے ریزلٹ سیزن بھی تھا اور جس حساب سے ہمارا جو پاک روپی ہے وہ دوبارہ اپریشیٹ ہونا شروع ہو گیا اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ دوبارہ تھوڑے سیٹ ہونا شروع ہو گیا تو ہم نے مارکٹ میں ایک ریلی دیکھی ہے اور مارکٹ میں کافی زیادہ بائنگ خریب ہی ہے آپ لوگ کے ساتھ پاسٹ پروگرام میں ہم نے چیزیں بھی شیئر کی ہیں ایم ایف ایس کا ڈیٹا ایم ٹی ایس کا ڈیٹا ڈیلیبر فیوچر کاؤنٹر کا ڈیٹا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کون سی کمپنی میں کتنی اوور بائنگ ہے تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہیں رول آور ویک پورا جب سیٹل ہوگا یہ نہ صرف پاکستان کے لئے بلکہ پوری دنیا کے لئے وہ معاملات دراسٹکلی چینج ہوں گے پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی انٹرنیشنل نیوز شیئر کر دوں جرمنی میں اگر ہم دیکھیں تو گیس کا بہران پیدا ہونے والا ہے اور جرمنی کی جو گورنمنٹ ہے اس چیز پر کوشہ ہے کہ جتنا ہو سکے گیس جو ہے وہ ریزرف کریں اور جو معاملات ہیں ان کو چلائیں سمودلی تاکہ جو ابھی سردی آئیں گی جو اکٹوبر سے جو یہ معاملات شروع ہوں گے تو اس وقت گیس کا کوئی بہران نہیں ہو جرمنی میں اور یورپین ممالک میں خاص طور پر جرمنی میں جرمنی جو ہے اس نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ اکٹوبر کے مہینے میں جو ہے وہ اپنے ریزرف کو پچھتر پرسند تک لے جائیں گے پچھتر پرسند تک جو ہے وہ گیس سٹور کریں گے سپٹیمبر میں ان کا جو پلان ہے وہ پچھاسی پرسند تک ہے اور نویمبر میں جو ان کا پلان ہے وہ پچھانوے پرسند تک ہے لیکن ان چیزوں پہ ابھی بھی کافی زیادہ ان کو خدشہ ہے کہ اتنا سٹور نہیں ہو پائے گا کیونکہ جرمنی جو ہے وہ نورٹ سٹریم گیس پائپ لائن ون اور پائپ لائن ٹو سے جو ہے وہ رشیا سے گیس ففٹی پرسند جو ہے وہ امپورٹ کرتا تھا اور رشیا سے جو ہے وہ گیس بورو کرتا تھا اور وہ معاملہ جو ہے ابھی تھوڑے ختم ہو گئے ہیں اور جو یہ گیس ہے وہ رشیا نے جب سے یوکرین اور رشیا کے معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد سے یہ جو گیس لائن کے معاملات ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں جس وجہ سے پڑے یورپین ممالک میں جو ہے وہ ایک گیس کا اور انرجی کرائسز کا بہران ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی کموڈیٹیز ہیں یعنی ان کے ڈیمانڈ کافی بڑھ جائے اور جو شورٹ فال ہے اس کو میٹ کرنے کے لئے جو ہے وہ پرائسز جو ہے وہ سرج ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے یہ پورا سینیڈیو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے چیزیں ڈراسٹیکلی چینج ہوتی ہے آیا پاکستان جو ہے وہ یو ایس کے بعد چائنا کو بھی بیس دے گا اگر پاکستان جو ہے وہ یو ایس کے بعد چائنا کو بھی بیس دے دیتا ہے اور چائنا جو ہے وہ افغانستان میں بھی بیس لے دیتا ہے تو ہمارے کھتے کی کیا پوزیشن ہوگی ہمارا کھتہ کئی جنگ کے معاملے میں تو نہیں آیا جائے گا ہم جو ہے وہ جنگ کے دھیانے پہ تو نہیں کھرے ہو جائیں گے ہمارے جو معاملات ہیں ہمارے جو پروکسی وار چل لی ہوتی ہے پاکستان کے اندر سے ہی پاکستان پہ جو اٹیک کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں کیا اضافہ ہوگا یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنا باقی ہیں اور پاکستان کے جو حکمران ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان چیزوں پہ کافی زیادہ فوکس کر رہی ہے اور ان چیزوں کو جتنا ہو سکتا ہے سٹڈیچکلی جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے ناظرین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے ڈالر کی بات کر لیں تو ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا ہے اور پاک روپی بھی جو ہے وہ تقریباً دو سو چودہ کے ڈالر کے اگینس میں آکے کھرا ہو گیا ہے تو ہمیں انٹر بینک میں معاملہ دیکھنے کہ آیا ہمارا جو پاک روپی ہے وہ یعنی مزید ڈینٹ لینا تو شروع نہیں کر دے گا دوبارہ اور ڈالر جو ہے وہ دوبارہ بڑھنا تو نہیں شروع کر دے گا جو ابھی حالیہ اقدام اٹھائے گئے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے جو موجودہ حکومت ہے موجودہ فائننس فریسٹری کو یہ جو ہے وہ گائٹ کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو فری مارکٹ رکھیں اور جو امپورٹ ہے اس کو آنے دیں جو جتنی امپورٹ ہو رہی ہے اس پہ آپ بین نہ لگائیں اس کو آپ بند نہ کریں تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور ڈالر کے معاملہ دوبارہ تو خراب ہونا شروع نہیں ہوں گے تو انٹر بینک میں اگر ہم دیکھیں تو جو پاک روپی کے اگنس ڈالر ہے وہ دو سو چودہ آشاریہ پچانوے چل رہا ہے پاک روپی نے سفر آشاریہ سفر تین پرسنٹ جو ہے وہ ڈینٹ لیا ہے انٹرنیشنل کموڈیٹی کے پرائس اگر دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ہم کول کے جو پرائس دیکھیں وہ تین سو اکتالیس آشاریہ اسی ڈالر چل رہا ہے سات آشاریہ پچیس ڈالر جو ہے وہ کول نے گین کیا ہے ونس اگین جو ابھی سردیوں کا ٹائم آئے گا اس میں جو ہے پوری دنیا میں انرجی کرائسز پیدا ہو سکتے ہیں جو یوکے ہے جرمنی ہے یورپن ممالک ہیں وہ جو ہے ان چیزوں کا تکمینہ لگا رہے ہیں کروڈ آئل کا اگر ڈیٹا دیکھیں تو نبے آشاریہ بائیس ڈالر فی بیرل چل رہا ہے دو آشاریہ گیارہ ڈالر جو اس نے گین کیا ہے سونے کی قیمت اس مطابق ہے ایک تولہ سونہ ایک لاکھ اکتالیس آر دو سو چل رہا ہے اور دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ اکیس ہزار روپے چل رہی ہے انڈیکس سولیشن اس طابق ہے مارکٹ کا کرنڈ ڈیکس تینتالیس آر چار سو اکیاسی پر ہے آشاریہ پچانوے پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیپل چل رہا ہے چار آشاریہ آر تالیس کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن سات آشاریہ تیس کھرب روپے کی ہے اضافہ ایک سو اٹھائیس کمنی میں ہوا ہے گراوٹ کا شکار دو سو کمنی ہے بڑھ قرار انیس کمنی ہے ایک سال کا ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف سات آشاریہ نینانوے پرسنٹ ہے اب تک ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف دو آشاریہ پچاس پرسنٹ ہے ڈے رنج اس مطابق ہے مارکٹ نیچے تینتالیزار تین سو نبے کا لو بنائے جبکہ اوپر تینتالیزار آٹھ سو نواسی کا ہائی بنائے باؤن افتو کنین اس مطابق ہے مارکٹ نیچے انتالیس ازار پانسو اکتالیس کا لو بنائے جبکہ اوپر ارتالیزار اکسو چوالیس کا ہائی بنائے فیپی لیپی ڈیٹا اس مطابق ہے فیپی لیپی ڈیٹا کے ساتھ سے دیکھیں تو سب سے بڑی جو بائنگ کھری ہے وہ کمپنیز کی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو میوچل فنڈ کی ہے سیلنگ سیٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو جو سب سے بڑی سیلنگ ہے وہ انشورنس کمپنی کی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو بروکر پروپرائیٹری یہ ہے ناظرین یہ تھا مارکٹ کا ڈیٹا امید ہے چاہ رہا ہے اپنے سکسٹی بلین ڈالرز کو جو ہے وہ پروٹیک کرنا چاہ رہا ہے اور اگر یعنی یہ چیز نہیں ہوتی تو پھر چائنہ کا کیا سٹانس ہوگا سی پیک سے ریلیٹڈ اور آیا پاکستان جو ہے وہ سی پیک آثورٹی کو کنٹینیو رکھے گا یا اس کو کلوز کر دے گا تو یہ بھی چیزیں دیکھنا باقی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے ریجنل معاملات جو ہیں اس کا معاشی معاملات پہ کیا اثار انداز ہوں گے یہ ساری ابھی چیزیں دیکھنا باقی ہے سپٹیمبر سے لے کے نویمبر تک کا جو مہینہ ہے وہ کافی زیادہ کروشل ہے اس میں جو چینجز ہوں گی اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا جو اگلا لاحمل کیا ہے معاشی معاملات کا اور جو ہم جو ہے آگے کس سٹریٹیجی پہ فوکس کر رہے ہیں آیا جو ہے ہم پرو یو ایس کی طرف جا رہے ہیں یہاں پھر جو ہے ہم پرو چائنہ کی طرف جا رہے ہیں ہماری ریجن میں کیا معاملات بن رہے ہیں